السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتیوں، انائیتوں، کرم نوازیوں، برکتوں کا سکوت و تمام دوستوں پر، احبابوں پر، سامعین پر آج جو معاملہ ہم زیر بحث لانے جا رہے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ تقدیر کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے اعتراض وغیرہ کیا جاتے ہیں اور اس میں یہ سوال برکی آتا ہے کہ تقدیر پر ماننا کیوں ضروری ہے یعنی تقدیر پر جو قدر کا عقید ہے امرہ دراصل اس کے اوپر ماننا، اسے تسلیم کرنا، اعتراضوں کے جواب دینا، مسئلے حل کرنا یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے یہ چیز ہے کہ اس پر ماننا ہی کیوں ضروری ہے اگر اس کا انکار کر دیا جائے، نفی کر دی جائے تو کیا چیز ہے جو لازم آ جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہم زیر بحث لاتی ہیں کہ تقدیر جو ہے اس پر ماننا کیوں ضروری ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے پر بات کریں تمہیدن چند ایک باتیں میں ارز کر دیوں کہ اللہ کی ذات کی حوالے سے کہ اللہ کی ذات جو ہے ایسی ہے دراصل جب انسان جو شورور کی عمر کو پہنچتا ہے جب ٹھیک ہے وہ سوچنا، سمجھنا، غور و خوز کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر غور کرتا ہے اور لا مالہ جب اپنی ذات اور اردگرد پر وہ غور کرتا ہے وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس انسان کو اور سب کو بنانے والا ہے کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے، کوئی ہستی ہے کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو یعنی جب لا مالہ وہ غور کرتا ہے وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ کوئی ہے پھر وہ اس چیز کا کرتے کرتے ہیں جب اس چیز کے اوپر پہنچتا ہے تو اس چیز کا بھی احساس کرتا ہے کہ وہ جو حسی ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی اصاف ہوں گی صفات ہوں گی کوئی تو خوبیاں ہوں گی ٹھیک ہے اور وہ جب اپنی ذات کے اوپر گور کرتا ہے اپنی ذات میں کمزوریاں پاتا ہے ٹھیک ہے ضعیفی پاتا ہے عجز پاتا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ خیال کرتا ہے کہ وہ جو ذات ہوگی ٹھیک ہے جسے وہ خالق مانے ہوا ہے وہ ایسی نہیں ہوگی وہ طاقتور ہوگی ٹھیک ہے وہ قادر ہوگی وہ غالب ہوگی جب وہ اپنی اس سماعت کے اوپر غور کرتا ہے وہ اس چیز کو یعنی در کر لیتا ہے کہ وہ سماعت جو ہے اس کی مسموم ہے ٹھیک ہے کچھ فاصلے سے وہ سن نہیں سکتا کئی ایک آوازیں بیق وقت جو ہے اس سے نہیں سنن سکتا ٹھیک ہے اس کے لئے سردرد کا باعث بنتی ہیں پریشانی کا باعث بنتی ہیں الٹا بلکہ اس کی سماعت کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ وہ جو ذات ہے جس کے اوپر وہ مانے ہوا ہے کہ وہ اس کی بنانے والی الہ ہے اس کی سماعت جو ہوگی وہ ان سب جو ہے مسئلوں سے پری ہوگی بلکل وہ سب کو سنتا ہوگا برابر سنتا ہوگا کوئی ہلکہ ہو کوئی اونچہ ہو سب کو برابر سنتا ہوگا سنتا جو زبان سے نہ بولے اندر کا بھی اس کا ہو احساس اس تک بھی اس کی رسائی ہے اس طریقے سے جب وہ اپنی بسارت کے اوپر گور کرتا ہے تو اس پر بھی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہزار ہیں قسم کے مسئلے ہیں کئی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے کئی چیزوں کو نہیں دیکھتا پردے کے پیچھے کی چیزوں کو دیکھنے سے وہ عاجز آ جاتا ہے پردے کے پیچھے ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اس کے پرے کیا ہو رہا ہے اسے کوئی علم نہیں ہوتا اور کئی چیزیں جنہیں وہ دیکھتا ہے اور بعد میں اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا تھا دراصل وہ ایسی نہیں تھی جیسا وہ درک کر رہا تھا جیسا اسے پا رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں یعنی حقیقت کے حوالے سے بھی دیکھنے کے باوجود چیزوں کو اس کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے تو یہ جو بسارت کا مسئلہ ہے تو یہاں سے بھی وہ اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ وہ زاج ہوگی وہ البصیر ہوگی ٹھیک ہے ہر چیز کو برابر دیکھتی ہوگی جانتی ہوگی سمجھتی ہوگی ٹھیک ہے اس کی نظر جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتی ہوگی ٹھیک ہے وہ ہر چیز پر برابر نگاہ رکھے ہوئے کوئی چیز اس کی نظروں سے اجل نہیں ہے کسی چیز کا یعنی نظر میں ہونا یا نظروں سے اجل ہونا یہ ہماری ذات کے حوالے سے چیز ہیں لیکن اس کی آگے سب کو جو ہے کھلی کتاب کی طرح کوئی چیز اس کی نظروں سے اجل نہیں کوئی پردہ نہیں کوئی ہجاب نہیں اس کی وہ البصیر ہے وہ سب چیزوں کو دیکھے ہوئے اس طریقے سے جب انسان یعنی اگلی چیز جب دیکھتا ہے اپنی ذات کے اوپر گور کرتا ہے تو انسان کی ذات میں یہ چیز اندر میں رکھی ہوئی ہے احساس ہے وہ چاہتا ہے دوسروں سے نمائع ہونا کہ ہر چیز میں اپنے علم میں ٹھیک ہے اپنی ذات میں کدگاٹی ہر چیز میں وہ دوسروں سے نمائع ہوں الگ ہو ہزاروں میں وہ الگ نظر ہے لیکن وہ اس چیز کا احساس رکھتا ہے کہ اس کی کدگاٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کا رنگ روپ ہو گیا نین نقش ہو گیا وہ ہی ہاتھ ہیں وہ ہی پاؤں ہیں آنکھیں ہیں وہ ہی باتیں ہیں جو باقی ہزاروں لوگوں کی ہیں اس سے جہان برا ہوا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر بھی احساس کہتا ہے کہ وہ جو ذات ہوگی جو اس کی خالق ہے وہ ایسی نہیں ہوگی وہ بے مثل ہوگی ٹھیک ہے وہ بے نظیر ہوگی اس کی ماند مشابہ نظیر تمثل کوئی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیسا کم اس لئے شئیئن وہ ذات ہوگی بلکل سب سے پرے ہوگی الگ ہوگی وہ سب تک رسائی حاصل کر لے گا اس تک کوئی رسائی حاصل نہیں کرے گا آنکھیں اس کو نہیں پاسکیں گی وہ سب کو پا لے گا ٹھیک ہے ہم اس کی ذات کا آہاتہ نہیں کر سکتے اسے درک نہیں کر سکتے ادراک کی حد سے پرے وہ ذات شروع ہوتی ہے اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ انسان کی اندر میں یہ چیز ہے وہ چاہتا ہے یعنی اگرچہ اس پر پورا نہیں اتر سکتا اور نہ کبھی اتر رہا ہے ٹھیک ہے انبیاء بھی ایک درجے میں اترتے ہیں لیکن انسان کے اندر تو یہ خواہش موجود ہے ہمیشہ ایسے کہ ہر چیز کی اس پر حاصل خیر ہو خبر ہو ہر چیز کا اسے علم ہو سیاست کا معاشرت کا معیشت کا سائنس ہر چیز کا یعنی کسی چیز کے حوالے سے انسان اس چیز کو کہ اسے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا بہت ہی یعنی معجوب محسوس کرتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے غلط باتیں بھی کرتا ہے ٹھیک ہے سن بھی لیتا ہے اسے آگے پھیلاتے کیونکہ وہ کسی چیز کے بارے میں ساکت یا خموش رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے یعنی وہ علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے خواہ صحیح ہو خواہ غلط ہو لیکن وہ آگے کوئی چیز بتانے کا خواہش مند ہے کہ اسے اس چیز کے بارے میں معلومات ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ بیاس ہے لیکن وہ حقیقتا جانتا ہے کہ وہ کتنا بھی یعنی معلومات رکھتا علم رکھتا ہو وہ ایک تو خطا سے پاک نہیں ہو اس کا علم اس میں نقص ہوگا کمزوری ہوگی کمی ہوگی خطا ہوگی اور دوسرا یہ چیز ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں بھی کامیل علم نہیں رکھتا ٹھیک ہے رکھے گا تھوڑا بتا رکھے گا کچھ چیزوں کا معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا پتہ ہوگا نہیں ہوگا پھر یہ چیز اس کے اندر ہے لا مالا یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ الہ وہ خالق مالک وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہر چیز کا یعنی علم ہو کوئی چیز اس سے ہو جل ناؤں ہر چیز کی خیر خبر معلومات اس سے ہو وہ اندر ہو وہ باہر ہو وہ پردے میں ہو ہر چیز کا اس سے علم ہو یعنی وہ ذات العلیم ہو وہ سب کے جو ادنا درجہ کے ہمارے علم جنہیں ہم علم کہتے ہیں جو خدا کی ذات کے نزدیک تو مچھر کے پر کی بھی شاید اہمیت نہ رکھتے ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ہمارے علم ہمارے جتنے بھی یہ وسائل اور معلومات سائنس ٹیکنالوجی کچھ بھی ہوگے ٹھیک ہے اس کے علم کے آگے اس کا علم ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا علم ہر چیز کا آہاتہ کی ہوئے ہر چھوٹی بڑی ہر مخلوقات محسوسات مشہودات کا آہاتہ کی ہوئے ہیں تو یہ لام اللہ وہ مانتا ہے کہ وہ العلیم ذات ہوگی اور یہ اللہ کا ہر چیز کے بارے میں یعنی جاننا معلوم ہونا العلیم ہونا اس سبت کا انسان کے حوالے سے متقبل کی ہے کہ جہد کے طور پر ظہور جو ہے اس سے ہم تقدیر کے عقیدے کے طور پر مانتے ہیں تقدیر یہی ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن خصوصاً یعنی ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا اطلاع کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو بھی مسئلہ ہوگا معاملہ ہوگا جو فیل ہم کریں گے جو معاملہ انجام دیں گے اس کی خیر خبر اللہ کو ہے اور وہ پہلے سے درج ہے کہ ہم کیا کریں گے کس انجام کو پہنچیں گے کس معاملے کو انجام دیں گے اسی کو ایک شکل میں جو لوہے محفوظ میں ترتیب دے کے کلم بند کیا گیا ہے اسے ہم تقدیر کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تقدیر کی نفی کریں گے تو اللہ کی جو صفت ہے العلیم ہونا اس کی نفی ہو جائے گی کیونکہ ہم یہ نفی کرے ہوں گے کہ اس سے مستقبل کا علم نہیں جب مستقبل کا علم نہیں اور مستقبل قریب میں جب وہ واقعہ گزر جاتا ہے اور ماضی کا حصہ بن کے ہماری معلوم آزمی آ جاتا ہے جب ہماری آ جاتا ہے تو اس کی آ جاتا ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو وہ تو ہم جیسا ہو گیا مخلوقات کے جیسا ہمارے بھی ایک واقعہ علم میں آ گیا گزرنے کے بعد اس کے بھی آ گیا وہ العلیم تو نہ ہوا یعنی ہم نے قید لگا دی اس کے علم کے اوپر کہ وہ ماضی کی معلومات رکھتا ہے جو احوال اور معاملات گزر جاتی ہیں جو ایونٹ گزر جاتی ہیں ان کی بارے میں وہ معلومات رکھتے ہیں وہ اس کے علم میں آ جاتے ہیں جب گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے مستقبل کا اسے کوئی علم نہیں کوئی خیار کا بن نہیں تو یہ اس کی العلیم ہونے کی ایک درجے کی نفی ہے اس کی ایک جہت جو ہے اس کی نفی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک نقص ہو گیا اس کی علم کی صفت کے اندر نقص ہو گیا جب ایک ذات کی صفت میں اس کی نقص آ گیا تو مجموعی طور پر اس ذات کی نفی ہو گئی کیونکہ اللہ تو جو ذات ہے وہ نقصتے تو بری ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ ہم اسے نقص سے بری مانتے ہیں اس کی صفات کو باہینی سب سے یعنی آلہ درجے کا اور کمال کا مانتے ہیں تو اسی میں جو العلیم صفت ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اسی کی جو جہت تقدیر اس وجہ سے ماننا لازمی ہے کہ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو لا مالا ایسی ہی ہے کہ ہم اس چیز کا انکار کیوں ہیں کہ اللہ کو کوئی معلومات نہیں اللہ کو کوئی خبر نہیں اللہ نہیں جانتا مستقبل کا اسے علم نہیں مخلوقات کے ساتھ جو بھی پیش آنے والا ہے بنانے کے بعد خلق و عمر کے ماضی میں تو اس کا علم جیسے انسانوں کو ہو جائے اسے ہو جائے لیکن مستقبل میں اسے کوئی علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا معاملہ پیش آئے گا کوئی علم نہیں تو یہ چیز جو ہے تقدیر کے ماننے میں لازم آجاتی ہے کہ ہم مانیں کہ ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے اور اس کی نفی اس وجہ سے ہم نہیں کرتے اس کی نفی اس کی صفت اور صفت اس کی ذات کی نفی پہ اس کے نقص کی وجہ سے دلالت کرتی ہے تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یعنی تقدیر پہ مانتے ہیں اور تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ حافظ